میرے آقا مقادر جگمگانا چاہتا ہوں میں 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 یہ اپنا دل تمہارا کھر بنانا چاہتا ہوں میں یہ اپنا دل تمہارا کھر بنانا چاہتا ہوں میں میرے آقا مقادر جگمگانا چاہتا ہوں میں یہ اپنا دل تمہارا کھر بنانا اللہ کہے آقا مقادر جگمگانا چاہتا ہوں میں محفظ سجائی ہے آپ دعوت دیئے حضور کو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یہ اپنا دل تمہارا کھر بنانا چاہتا ہوں میں مجھے معلوم ہے سرسار مجھے معلوم ہے سرسار مجھے معلوم ہے تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارے کھر پہ آنا چاہتا ہوں میں تمہارا ہوں تمہارے کھر پہ آنا مجھے آواز میں بولو یہ اپنا دل یہ اپنا سلامت اللہ خوش رہے ہیں کوئی نہ دیکھے آپ کو کوئی نہیں سنتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضور آپ کو سنتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں غلاموں کو حضور دیکھ رہے ہیں یہ اپنا دل یہ اپنا دل تمہارا چاہتا ہوں میں یہ اپنا دل تمہارا ہر بنانا چاہتا ہوں میں اگر دنیا بھی میر جائے تو کچھ آرام نہ ہوگا اگر دنیا بھی میر جائے تو کچھ آرام نہ ہوگا تو کچھ آرام نہ ہوگا تمہارے دل کی میتی میں تمہارے دل کی میتی میں تھکانا چاہتا ہوں میں تمہارے دل تمہارے دل کچھ آرام نہ ہوگا کیا بات سلامت رہے ہیں یہ اپنا دل یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا جس جس کو بنانا ہے ذرا اونچی آواز میں کہے یہ اپنا دل صحیح صحیح صاحب آج کی رات کا پہلا تحفہ آپ کے لئے پیش کرنا ہوں اہل سنت کے لئے ذرا سنئے گا اور بتائیے گا کہ غازی پر ہے جہاں شائری ہوتی ہے تو پھر سنی جاتی ہے ذرا سن کے بتائیے گا شیئر پیش کرنا ہوں یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا کہا صدیق نے سرکار پیروں کو نہ زحمت دے کہا صدیق نے سرکار پیروں کو نہ زحمت دے کہاں سے دن میں سرکار پیڑوں کو نہ زحمت دے شبہ ہجرت شبہ ہجرت ہے تاندھے پر اٹھانا چاہتا ہوں میں شبہ ہجرت دے ناڑا لگانا ہے تو لگاؤ لبے یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا کہاں سے دن میں سرکار پیڑوں کو نہ زحمت دے شبہ ہجرت ہے تاندھے پر اٹھانا میرے ہوتھوں پہ خود حضرت عمر کا نام آتا ہے اگر خان صاحب لوگ یہ شیر پہ نہیں بولے تو مجھے شک ہو جائے گا کہ یہاں خان بیٹھے ہیں کہ نہیں سنیے گا میرے ہوتھوں پہ خود حضرت عمر کا نام آتا ہے میرے ہوتھوں پہ خود حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ جب شیطان کہ جب شیطان کو گھر سے بھگانا چاہتا ہوں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات خوش رہے بیٹھ جائیں اس لئے تھوڑے سے نارے کم ذرا سنئے کیا میں زیادہ دے پڑھ سکوں اس لئے کہنا ہوں نارے کم لگایا ذرا مل کے پڑھیں یہ اپنا دل یہ اپنا دل تمہارا چاہتا ہوں میں یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا امجد بھائی ایک شیر ہو شیر پڑھنا ہوں سنیے گا اور سید صاحب بیٹھے ہوں اور شیر نہ پڑھنا ہوں تو ایسا نہیں ہوگا یہ شیر سنیے ابھی تم دیکھنا کیسے منافق سامنے ہوگا سنیے گا اہل سننا فزی کا تو نام ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور علی کا بھی ذکر کرنے سے پیچھے نہیں رہتے سنیے گا اگر سن سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو بولیے گا مجھے معلوم ہے ابھی تم دیکھنا کیسے منافق سامنے ہوگا ابھی تم دیکھنا کیسے منافق سامنے ہوگا علی کے نام کا نارا حلی کے نام کا نارا لگانا چاہتا ہو میں یہ اپنا دل تمہارا گھر بنا اس کی آواز بڑھو اس کی آواز بڑھو ماشاءاللہ یہ اپنا دل تمہارا گھر بنانا چاہتا ہو میں ابھی تم دیکھنا کیسے منافق سامنے ہوگا علی کے نام کا نارا لگانا چاہتا ہو میں علی کے نام کا نارا لگانا ماشاءاللہ رضا کے نام کی تختی لگی ہے کھر کے دروازے کیوں لگی ہے سنیے گا رضا کے نام کی تختی لگی ہے کھر کے دروازے کیوں وہابیت وہابیت سے اپنا دھر بچانا چاہتا ہو میں ابھی اے دن آباد ماشاءاللہ زندہ بات ماشاءاللہ یہ بات ہے لگے کہوں یہ اپنا دل تمہارا دھر بنانا چاہتا ہوں میں رضا کے نام کی رضا کے نام کی تختی لگی ہے کھر کے دروازے وہابیت چاہتا ہوں میں یہ اپنا دل تمہارا دھر بنانا یہ اپنا یزیدیت نقیب صاحب مولانا سنی یزیدیت ماشاءاللہ اپنا دھوکروں میں رکھ رہا ہوں میں اے کیا بات زندہ بات یزیدیت یزیدیت مردہ بات یزیدیت مردہ بات حسین کو زندہ بات کہنا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یزید مردہ بات اور رہے گا کیا بات سن کے بتانا یزیدیت کو اپنی کھوکروں میں رکھ رہا ہوں میں یزیدیت کو اپنی کھوکروں میں رکھ رہا ہوں کیوں حسینیت حسینیت کو سینے میں بس چاہتا ہوں اے بابا 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 ماشاءاللہ کیا بات ہے میں زندہ بات